جی اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج جمعہ کا دن کافی خوشگوار موسم اور میٹھی میٹھی دھوپ بہت ہی مزیدار موسم بنا ہوا ہے اور میں نے سوچا ہے کیوں نہ آج زمینوں کی طرف چلتے ہیں اور موسم کو بہت زیادہ اور خوشگوار ترین بناتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں زمینوں والی سائیڈ پہ جی جناب اس وقت میں مجود ہوں پپلی راجن کے بند پہ جو کہ ایک درمیانہ بند بنا ہوا ہے جس کے ایک طرف یہ زمینی رکبہ ہے اور دوسری طرف یہ عبادی والا رکبہ ہے اور اس بند کی اگر ہسٹری میں چلے جائیں تو یہ بند بنایا گیا تھا 1988 میں جب دریائے ستلوج نے پہلی مرتبہ یہاں کا رخ کیا تھا اور اسی لیے یہ حفاظتی بند جو ہے یہ بنایا گیا تھا کہ اس پانی کو تاکہ روکا جا سکے اور ابھی بھی تقریباً 2023 میں جو ابھی سلاب آیا ہے اس نے بھی یہاں پہ ٹکر لگائی ہے یہ یہاں تک جو کہ آیا ہے اور یہ حفاظتی بند 1988 میں بنایا گیا تھا دریائی پانی کو روکنے کے لیے اور اس کے ایک طرف یہ زمینی رکبہ ہے دور دور تک اور دوسری طرف یہ عبادی والا رکبہ موجود ہے مزید ہم چلتے ہیں زمین والی سائیڈ پہ اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ زمیداروں نے کیا کچھ کاشت کیا ہوا ہے ادھر زیادہ تر یہاں کے لوگ جو ہیں گندم کی کاشت کاری کرتے ہیں کیونکہ میسر ترین پڑ جاتی ہے یہ فصل اس موسم کے لیے اور کچھ سبزیوں وغیرہ کی بھی کاشت کاری یہاں پہ کرتے ہیں اور باقی مکائی ہو گئی یہ فصلیں زیادہ تر یہاں پہ اگائی جاتی ہیں کماد وغیرہ گندم اور مکائی وغیرہ اسی موسم کی لحاظ سے سردیوں کے موسم سے لحاظ سے یہاں پہ بہت زیادہ کسرت سے کاشت کاری کی جاتی ہیں ان چیزوں کی کیونکہ یہاں کے لیے یہ میسر پڑ جاتی ہیں یہ چیزیں اور یہاں پہ جو ان کا آپاشی کا نظام ہے وہ ان لوگوں نے ٹیوب ویل بنائے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ نہری نظام ایک الگ سائٹ پہ ہے جہاں پہ زیادہ تر لوگ کماد وغیرہ کی چاول وغیرہ کی کاشت کاری کرتے ہیں وہ اسی علاقے کے دوسری طرف موجود ہے کیونکہ وہاں پہ پانی زیادہ تعداد میں ان لوگوں کو میسر ہے اس لیے ان لوگوں نے کماد وغیرہ ہو گیا چاول وغیرہ ہو گیا اس چیز کی کاشت کاری کی ہویا یہاں پہ یہ لوگ خود ٹیوب ویل وغیرہ سے یہ آپاشی کا نظام ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ چیزیں ان کو میسر پڑ جاتی ہیں گندم ہو گئی سبزیاں ہو گئی اور مکائی وغیرہ یہ یہاں پہ کسرہ سے اس سائٹ پہ کاشت کاری کے جو ان کا ہے وہ کی جاتی ہیں یہاں اب بھی جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پر دو طرح کے ٹیوب ویل سسٹم لگائے ہوئے ہیں ایک طرف یہ اول سسٹم جہاں سے یہ ٹریکٹر وغیرہ سے پانی وغیرہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف سولر پینل سسٹم جہاں سے سولر انرجی کے ذریعے یہ پانی وغیرہ لگاتے ہیں اپنی زمینوں کو چلیں دونوں طرف چلتے ہیں پہلے اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا سین ہے یہاں پہ ایک بڑا سا کون لگایا گیا ہے جو کہ دکھنے میں بھی اول ترہاں کا دکھتا ہے اور اس کے ذریعے یہ ٹریکٹر وغیرہ لگا کے یہاں سے پانی وغیرہ نکالتے ہیں اور اپنی زمینوں کو لگاتے ہیں اور دوسری طرف موجود ہے سولر پینل سسٹم جو کہ سورج کی انرجی سے یہ یہاں پہ پانی وغیرہ کا سیٹ اپ ہے ان کا بنا ہوا یہ پانی وغیرہ لگاتے ہیں اپنی زمینوں کو تو یہاں پہ موڈرن اولڈ سبی طرح کے ان کے آپاشی کے نظام بنائے گئے ہیں اور ہر کوئی اپنے لحاظ سے وہاں پہ وہ اپنا نظام چلا رہا ہے یہاں پہ کچھ کاشتکاری ان کی کی گئی ہے وہ دکھاتے ہیں یہ ایک سامنے ایک فصل موجود ہے یہ میرے خیال میں کچھ گھاس کی فصل موجود ہے اور یہ یہاں پہ جو بناے گئے ہیں یہ پیاز وغیرہ کے لئے بناے گئے ہیں یہاں پہ ان لوگوں نے پیاز وغیرہ کی کاشتکاری کرنی ہے اور یہ دھنیا لحسن وغیرہ میرے خیال میں کچھ لگائے گئے ہیں اور سبزیوں وغیرہ کی یہ بناے گئے ہیں یہاں پہ سبزیوں وغیرہ کی ان لوگوں نے کاشتکاری کرنی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ان لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے مطلب کے لیے ہاظ سے سیٹ اپ بناے گئے ہیں یہ بیجنے کے لئے نہیں یہ اپنے لئے اپنی گھر کی ضروریات کے لئے ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ کہ تازہ سبزی اپنے گھر کے لیے اپنی ہی کاشتکاری اپنی ہی زمین سے لے جائیں کیونکہ شہر سے جو سبزی آتی ہے ظاہر سی بات ہے اس میں وہ پیورٹی نہیں ہوتی ایزا ویلیجر کنسپٹ وہ پیورٹی نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے اوویسلی وہاں کے لوگوں میں وہ پیورٹی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں کی زمین سے اگنے والی چیزوں میں کیا پیورٹی ہو سکتی ہے آپ نے ایک مشہور ترین خوراک دھیات کی سنا ہوگا جسے ساگ کہتے ہیں یہ یہاں پہ یہ ساگ کی ہی فصل موجود ہے یہاں سے ہی ابھی تو یہ کافی زیادہ ختم ہو چکی ہے تو یہ ساگ کی فصل موجود ہے یہاں سے یہ لے جاتے ہیں وہ دکھنے میں تو گھاس کی طرح ہی لگتا ہے لیکن در حقیقت پکنے میں اس کا ٹیسٹ اس کا مزہ باقی سبزیوں سے ایک الگ ترین اہمیت رکھتا ہے تو یہ فصل ساگ کی فصل ہے اور ابھی جس فصل کی طرف چل رہے ہیں یہ گندم کی فصل ہے جو کہ ابھی تو اگرہی ہے یہ سامنے دور دور تک گندم کی فصل موجود ہے یہاں پہ گندم کی کاشتکاری کی گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگوں نے گندم ہی کاشت کی ہوئی ہے کیونکہ یہاں کے لیے یہاں کی زمین کے لیے یہ میسر ترین ہے اور کافی فائدہ مند بھی ہے اور کیونکہ اس کا پانی کا سیٹ اپ دیکھا جائے اسی لحاظ سے بھی یہ کافی مطلب کے اچھی پڑ جاتی ہے یہاں پہ یہ چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور کمیٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو یہ کیسا لگا پرسکون دیہات کا محول اور اگر آپ بھی کسی گاؤں سے ہیں تو کمیٹس میں ضرور منشن کریں کہ پاکستان کے کس سائیڈ پہ آپ کا گاؤں موجود ہے ایک اور اچھی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیں سلامت رہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ